اگر آپ کو بتاؤں گا یہ جو سفیر کا کارڈ سرفیس اور ایریا ہوتا ہے فور پائی آر سکوائر ہی کیوں ہوتا ہے اس چیز کو سمجھنے کے لیے ہم ایک چھوٹی شئی اجمشن لینے پڑے گی سپوچ کیجئے ایک سفیر ہے جس کا ہم ایریا پروو کرنے والے کہ اس کا ایریا ہوگا فور پائی آر سکوائر تو اس چیز کو پروو کرنے کے لیے ہم یہ مان کے چلتے ہیں کہ اس کے اندر ہم ایک پولیگن کنسیڈر کر لیتے ہیں سفیر کے اندر ایک پولیگن کنسیڈر کرتے ہیں جس کی سائیڈ ہے ایٹ سائیڈ بیسیکلی اوکٹاگن ہے یہ پولیگن ہے جو ایک اوکٹاگن ہم نے کنسیڈر کر لیا ہے اس کے انٹو انٹ کو ملانے والے جو لائن ہے یہ سفیر کا ڈائیمیٹر بھی ہوگی اب فرنس ان پوائنٹس کو ہم اگر ملا دیتے ہیں تو گائز یہ پولیگن کی ایک پروپرٹی ہے اس طریقے سے اپوڑیٹ پوائنٹس کو ملانے کے بعد جو لائن نے بنتی ہے وہ اپس میں پیرلیل ہوتی ہے ٹھیک فرنس اسی طریقے سے اگر آپ ڈائیگنلز کو ملا دیتے ہیں اس کو اس سے پھر اس کو اس سے تو گائز یہ 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 اور یہ یہ تینوں ڈائیگنل سے اپس میں پیرل ہوں گی فرنس اس میں ہم اجمشن لے کے چلیں گے گائز سرفیس ایریا سفیر کا نکالنے کے لیے تھوڑی ہی دیمیٹریکل ہمیں انفرمیشن پہلے کلیکٹ کرنے پڑی ہی گائز تو فرنس ایک ہم اس چیز کو ملا لیتے ہیں اس پوائنٹ کو اس اینڈ پوائنٹ سے ملا لیتے ہیں گائز ان کے نام دے دیتا ہوں پوائنٹ کے اے بی سی ڈی ای ایف جی ایچ ٹھیک ہے گائز اور فرنس اگر اس میں میں ایک پارٹیگلر فیگرڈرو کرتا ہوں اس ڈائیگرام میں سے کیا ٹھیک ہے گائز میں نے جو ڈرو کیا گائز یہ آپ کا اے پوائنٹ ہے یہاں یہ لائن کنسیڈر کی ہے ایک میں نے اور گائز باقی یہ جو بی پوائنٹ ہے یہ سی ہے یہ ڈی ہے میں نے کیول یہ ٹرینگلز کنسیڈر کر لیا گائز اس میں میں ایسا کیوں کر رہا ہوں میرا فرنس کیوں کہ میں آپ کو بات بتانے ہا رہا ہوں کی تو ٹرینگل سے آپ جائز آپ شروع ہیں ہمینیر سی دور میں میںسے سی ملے فرینس اور گائز یہ دور ہے گائز یہ ٹرینگل ہیں یہ ٹرینگل اس کے کونگورنٹ ہے ہے یہ ٹرینگل اس کے کونگورنٹ ہے replicate کرتا ہے یہ ٹرینگل آب اگر گئرگ ایسا کی انپی kidneys یہاں میرا مین جو پرپس ہے وہ سفیر کا ایریا سرفیس ایریا کڑ سرفیس ایریا پروو کرنے پہ ہے نا کی جیمیٹریکل ریپرڈینٹیشن پہ پھر بھی گائیز میں آپ کو تھوڑا بتا دیتا ہوں اگر آپ فرنس کنسیدر کرو یہ ٹرینگل اے یا آپ کا اے ہے یہ بی ہے اور فرنس یہ یہ وڑا پوائنٹ ہے اس کو میں ون دینوٹ کر دیتا ہوں سپوز کہ یہ گائیز یا پھر پی دینوٹ کر دیتا ہوں یہ پی ہے بیٹام ٹرینگل اس طریقے کے سبداں گائیز اس دنوں تیجلک ٹرینگل کیوں ہوں ہم آپ کو بتاہتا ہوں گائیز یہاں ایریا wir tinhamتاکی یہاں یہ لائن اور یہ لائن پرلل ہے ہوگا یا آپ کا r2 ہوگا یا آپ کا r3 کہنے کا مطلب ہے کہ یہ سائیڈ اس کے equal ہوگی یہ اس کے equal ہوگی تو یہ سائیڈ اس کے equal ہے اس triangle میں اگر میں بات کرتا ہوں یہاں hp اور ان کو میں نام دیتا ہوں کہ urs یہ دونوں triangle congruent ہوں گے فرنس یہاں congruent triangle میں میں نے پروو کر دیا دونوں triangle congruent ہو گئے ہیں a p b is congruent to triangle hp guys ان کو congruent کرنے کا میرا main مقصد یہ ہے میں بس یہ پروو کرنا چاہ رہا ہوں کہ یہ تو سائیڈ ہے یہ اتنی سائیڈ یہ اس کے equal ہوگی تو guys جو ap ہے وہ آپ کی equal ہو جائے گی p کیونکہ اور اس کو میں consider کر لیتا ہوں a small a ٹھیک ہے guys اب میں guys similarly in triangles میں c qr میں triangle c qr congruent ہو جائے گا triangle g qr کے اور guys qr جو ہے qr جو سائیڈ ہے وہ آپ کی equal ہو جائے گی friends اس point کو o دیا گیا ہے نام یہ r ہے آپ آپ کا کیوں r equal ہو جائے گی آپ کی r o کے اور اس کو میں b مان لیتا ہوں بلکل اسی طریقے سے friends یہ سائیڈ os جو ہے کیونکہ triangle ڈی ایس congruent ہے triangle f o e کے تو آپ کی جو os سائیڈ ہے وہ equal ہو جائے گی s e کے اور اس کو ہم نے c مان لیا تو guys overall اگر ہم ایک لائن ڈرو کرتے ہیں یہاں میں کیاول ایک لائن مان کے چلتا ہوں یہ a to e تو friends اس میں ہمیں ہاں چار section ملے ہیں ایک دو تین چار پاتھ چھے چھے section ملے گا guys ہمیں تو اس میں یہاں سے یہاں تک یہ آپ کا p q r o اور s تو guys اتنی جو سائیڈ ہے یہ a ہے یہ بھی آپ کی a ہو گئی ہے ٹھیک ہے friends یہ آپ کی b ہے یہ آپ کی b ہو گئی ہے اور یہ آپ کی c ہے اتنی یہ آپ کی c ہے تو guys یہاں تک میں مان کے چلتا ہوں کہ آپ اس کو سمجھ گئے ہیں یہاں تک یہ logic basic تھوڑا سا ہے تو guys اگر overall میں a e نکالتا ہوں total a e اگر میں a e کو لکھوں تو guys a e کیا ہو جائے گا a u ہو جائے گا ان سب کا addition تو guys اس میں کیا جائے گا 2 a plus b plus c ھیک ہے friends اس چیز کو ہم آگے use لینے والے ہیں guys ایک تو یہ چیز ہمارے پاس آگئے next چیز کیا friends next ہم توڑا سا use لیں گے similar triangles کی property ھیک ہے guys اب دیکھو friends یہ سارے triangles ہیں جو یہ اس کے congruent ہے اس کے congruent ہے اس کے congruent ہے ٹھیک ہے friends اب میں بس ان دو ٹرینگل کو consider کر لیتا ہوں guys ان دو ٹرینگل کو suppose کیجئے ایک یہ ٹرینگل ہے اور ایک یہ آپ کا چھوٹے والا ٹرینگل ہے یہ اگر اس کا نام میں دکھا ہوں hp q اور یہ آپ کا q c اور r guys ان ٹرینگل کو میں نے consider کیا ہے یہ side آپ کی r2 side ہے یہاں آپ کی r1 side ہے یہ friends آپ کی a ہے اور یہ آپ کی b ہے تو guys یہ دونوں ٹرینگل similar ٹرینگل ہوں گے میں آپ کو بتا دیتا ہوں کیونکہ guys دو 90 ڈگری کیا اینگل ہے کیونکہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ دو lines ہوتی ہیں یہ ان کے اوپر perpendicular ہوتی ہے ٹھیک ہے friends تو یہ آپ کی 90 ڈگری ایک انگل ہے guys یہ انگل آپ کا vertically opposite angle ہے تو guys کسی بھی triangle میں دو triangle جیسے equal ہو جاتے ہیں تو triangle similar ہوتے ہیں guys اس لیے p q h similar ہو گیا ہے triangle q rc guys guys اب میں آپ کو بتاؤں دیکھو یہ دونوں یہ triangle اس کے similar ہے لیکن guys یہ والا جو triangle ہوتے ہیں اس کے congruent تھا جو congruent ہوتے ہیں وہ automatic similar ہوتے ہیں تو guys یہ اس کے similar ہو گیا یہ اس کے similar ہو گیا یہ اس کے congruent تھا تو guys یہ بھی similar ہو گیا اور friends یہ اس کے similar ہو جائے گا اس کے similar ہو گیا guys overall ہم کہہ سکتے ہیں کہ سارے triangle similar ہیں تو یہاں okay will use therefore triangle abc abc congruent ہو جائے گا triangle qcr qrc اور یہ triangle congruent ہو جائے گا drs کے اور جیسے ہی یہ تینوں congruent ہو جاتے ہیں guys تو ہمیں congruent sorry guys یہ triangle similar ہو گئے ہیں جیسے یہ triangle similar ہیں guys تو ان کی corresponding side کا جو ratio ہوگا وہ equal ہو جائے گا یہاں corresponding sides کا consideration لوں guys تو یہ r1 اگر میں اس کی r1 consider r1 by a r1 by a کا جو ratio ہوگا وہ equal ہوگا r2 by b and r3 by c تو guys یہ ہم نے یہاں تک ایک تھوٹیشی relation نکال لیا ہے ان سبھی parameters کے اندر guys یہ سارا جو process ہو رہا ہے یہ main focus ہمارا card surface ہے دیا کے اوپر یہ تھوڑا تھا بس intermediate steps ہیں guys friends یہ جو تینوں triangle ہیں یہ تینوں triangle guys یہ اس triangle کے بھی similar ہوں گے a d e تو guys a d e triangle کو ان تینوں کے similar بتانے کے لئے ہم ایک چھوٹا method ہم آپ کو جلدی سے بتا دیتا ہوں guys یہ جو triangle ہے آپ کا osd یہ آپ کا osd triangle guys یہ جو triangle d e s اس کے congruent ہے بلکل friends ایسا کیوں guys کیونکہ یہ دیکھئے یہ angle آپ کا 90 side commoner guys یہ اگر اس کی length c ہے تو اس کی length c ہے guys by the property t s as یہ دونوں triangle ہے جو similar congruent ہو گئے guys اب ہمیں یہ دو triangle ہے congruent ہو گئے اس triangle کے لیکن guys جو d e d s e triangle نا friends جو d s e triangle ہے یہ والا triangle یہ friends بلکل بلکل similar ہے اس بڑے triangle کے جو کی triangle ہے آپ کا a d e کس طریقے سے guys میں آپ کو بتا دوں دیکھیں friends اس میں جو e angle ہے دونوں میں common ہے ٹھیک ہے friends اور یہ angle جو ہے angle s یہاں 90 ہے اور guys یہاں angle d 90 تو guys کسی بھی triangle میں دو angles اگر equal یہاں بنا دیتا ہوں suppose یہ o s d ہے یہ r 3 ہے یہ c تو اس کو میں stand کر دیتا ہوں triangle کو بلکل یہ آپ کی d ہے یہ آپ کی e ہو جائے گی آپ کی a ہو جائے گی ٹھیک ہے friends اب یہاں دیکھیں friends آپ جو e d ہے e d کیا ہے friends e d تو side of polygon ہے guys اور side of polygon کو میں مانتا ہوں s is equal to side of polygon اور guys آپ کو پتا ہے کہ یہ ساری side equal ہیں a b b c c d d e e f f g g h or a h یہ سب s کے equal ہو جائیں گی ٹھیک ہے friends تو friends اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر یہ آپ کی a d ہے اور یہ آپ کی s ہو گئی side of polygon تو guys یہ دونوں triangle similar ہے تو یہاں بھی آپ کو ایک relation مل جائے گا r 3 is equal to a d by s s لیکن friends کیونکہ یہ r 3 by c تو اس کے equal تو یہ سبھی چیزیں equal ہو گئی ہیں ٹھیک ہے friends تو اس لئے ہم باری باری سے ایک particular relation اکالتے ہیں سپوس کیجئے اس کو میں cross multiply کر دیتا ہوں rs s into r 3 will be equal to a d into c ٹھیک ہے friends بلکل سیم process اگر میں کرتا ہوں اب اس کا اور اس کا equation میں بناتا ہوں تو guys r 2 by b جو ہمیں ملے گا وہ ملے گا a d by s ٹھیک ہے friends اور s into r 2 کی جو value ملی وہ ملے گی a d into b تو guys یہ 3 ہمارے پاس relation آگئے ہیں اگر ہم 3 relations کو add کر دیتے ہیں سپوس کیجئے ہم ان کو add کر دیتے تینوں کی guys ہمیں کیا ملے گا s common آ جائے guys 3وں میں سے s common آگئے r1 plus r2 plus r3 equal ہوگا friends کس چیز کے یہاں a d right hand side a d common آ رہا ہے a plus b plus c تو guys یہ relation ہمیں مل گیا ہے لیکن friends ہمیں اوپر پتا تھا بلکل ہم نے relation پہلے ہی نکالا تھا 2 into a b plus c کی value کیا ہے 2 into a plus b plus c کی value ہے a e تو guys یہاں سے اگر آپ a plus b plus c کی value نکال لیں گے تو a plus b plus c کی value کیا ہے guys جو 2 ہے یہ divide میں چلا جائے گا a e by 2 friends یہاں آپ put کر سکتے ہیں اب ان چیزوں کی value a plus b plus c کی value تو guys آپ کے پاس آیا s into r1 plus r2 plus r3 is equal to a d into a e by 2 ٹھیک ہے friends پھر ایک اور فرسٹم ہے فرسٹم فرسٹم this cone surface area of cone 1 اس کو اگر میں cone 1 consider کرتا ہوں یہ cone 2 اور یہ آپ کا فرسٹم a فرسٹم b ٹھیک ہے friends plus cut surface area of فرسٹم a a یہ آپ کا فرسٹم guys اس کا cut surface area پھر اس کا cut surface area plus cut surface area of فرسٹم b plus surface area cut surface area of cone 2 ٹھیک ہے guys تو اگر اس کو آپ اوراں لکھیں گے فٹا فٹ تو guys solid figure کا area کیا ہو جائے گا surface area guys cut surface area کون کا کیا ہوتا پائی rl یہاں r کیا ہے guys یہ یہ آپ کا ہے r1 یہ جو side تھی آپ کی r1 یہ guys یہاں بھی r1 ہوگا یہاں آپ کا r2 ہوگا یہ آپ کا r2 ہوگا یہ آپ کا r3 ہوگا یہاں آپ کا r3 ہوگا یہاں آپ کا r3 ہوگا پائی r1 l l guys یہ ہے silent height جو ہم نے ماننی ہے s side of polygon ٹھیک ہے friends اب یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں پائی r1 s آ گیا ہے پلس اب guys cut surface area of فرسٹم کیا آتا ہے وہ ہوتا آپ کا pi into r1 plus r2 یہاں guys r1 کی value r1 اور r2 کی value r2 ہے into s into silent height پلس دوسرے فرسٹم پلس پلس r3 into silent height پلس surface area of کون pi r3 into silent height pi rl ٹھیک ہے guys اب جب ہم ان سبھی چیزوں میں کو overall addition کریں guys تو آپ دیکھ سکتے ہیں pi common آ رہا ہے s common آ رہا ہے اندر سے guys کیا رہا ہے 1 r1 یہاں بچا ہے 1 r1 یہاں 1 r2 یہاں 1 r2 یہاں 1 r3 یہاں تو guys twice of r1 plus r2 plus r3 ٹھیک ہے friends تو اس طریقے آپ کو 2 pi s into r1 plus r2 plus r3 یہ آپ کو مل گئی ہے اب friends اپنے اوپرو ابھی ابھی نکالا تھا کہ s into r1 plus r2 plus r3 value to replace 2 pi کے علاوہ جو اس چیز کی value ہے آپ کو اس کی value وہاں سے put کر دیں گے تو ہم کو کیا ملے گا a d into a e by 2 ٹھیک ہے friends اب guys ہم بلکل قریب پہنچی گئے ہیں friends ایک بار تھوڑا دیکھ لے friends اب تک ہم اس conclusion پہنچی گئے ہیں اب تک ہم نے solid figure کا جو total surface area ہے اب تک ہم نے نکال لیا ہے وہ ہمارا equal ہے 2 pi a d into a e by 2 ٹھیک ہے friends اور guys a e کیا ہے a e آپ کا ہے guys diameter of sphere to a e کو put کر سکتے ہیں 2 r a e کو replace تو آپ کا surface area کیا دے گا friends surface area is equal to guys ابھی یہ sphere نہیں ہے ابھی solid figure کو ہم overall sphere بنا دیں گے کس طریقے سے بنائیں گا آپ دیکھتے رہیے 2 pi a d guys a e کو میں رکھ دیتا ہوں 2 r کیونکہ diameter twice of radius 2 سے 2 cancel guys اب تک ہمیں surface area solid figure 2 pi a d into r ٹھیک ہے friends اب guys اب ہم approach کرتے ہیں کہ sphere کیسے تو guys suppose یہ 8 sided polygon پوائنٹ پوائنٹ دیرے 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 اس کے پاس لاتا رہوں ایسا کب ہوگا ایسا جب ہوگا جب یہ ایک ایسا پوائنٹ پوائنٹ ہوگا وہ یہ دی یہاں ہوگا تو ایک ٹائم پہ دی اور ایک ہی پوائنٹ ہوگے اس طریقے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ پولیگن ہے جس میں میں نے کافی sides بڑھا دی ہیں تو یہ دیرے آپ کا sphere کی shape لیتا رہے گا اور جب یہ d اور e بلکل کوئنسائٹ کر جائیں گے دی اور e پوائنٹ جو ہم نکال رہے ہیں اگر دی اس کا مطلب کیا اگر ae ہوگا دی اگر اس time پہ اگر 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 مطلب اگر 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 اس time پہ اگر 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 گر 7 سفیر کا جو سرفیس ہری ہم یوز کرتے ہیں فور پائی آر سکوائر وہ ایک چلی کرتے کیوں اور کس بیسیس پہ وہ آیا ہے تو فرنڈز امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو پسند آئے ہوگی اگر آپ کو ویڈیو پسند آتے ہوگی ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور گائز چینل کو سبسکرائب کی دیں تینکس